اور جو دیپ سی دوبائی کے یہاں پر گول ماری گئی ہے کسی بڑے ویپن سے گولی مارا کی تھی گولی ماری ہے اسی ہاں بلکل یہ اساپ ہٹا ہوا تھا ان کا تسیوں تھے موقع تھے موجود سی قدوں تسیوں سے چیز دیکھنے چسندی دوں تسی دیپ سی دونوں ہواسپٹر لے کے گئی سی یہ غلص اچھا ہے دیپ سی دوبائی کو کس طریقے سے گولی مارا کی کوئی آگے چلیا ہوا اور آگے سے بلکل سامنے سے اس کو تسیوں سے گولی دا نشان دیکھا ہاں بلکل یہ اساپ ہٹا ہے ہوا تھا پھر تسیوں سے اس کیس دے گواب آن دے ہو ہاں اس کیس کا میں گواب آنایا کیس بھی کوئی پریشر رہا تھا تو ہڈیتے ہاں پریسر بہت زیادہ تھا پریسر تھا کہ میڈیا میں بائٹ نہ دی جائے نہ کچھ زیادہ بولے آ جائے تو مارے اوپر بھی ایسا حملہ ہو سکتا یا سرکار مروا سکتا وہ بھی آواز اٹھاتا ہے سیسٹم کے خلاف یہ ہریانے دا نوجوان کی سوچ دا گیا اسے مور سے بارے تو جب پنجاب کو ضرورت ہوگی تمہیں سمیہ پہ آتے رہیں گے مارا بڑا بھائی ہم آپ کے اندر سے ہی نکلے ہیں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی سجا دے دی ان کو مرکید کی سجا دے دی اس کے بعد بھی سجا کٹنے لگ رہے دیش کا اس کا مطلب کانون نام کی چیز نہیں ہے ہمیسا جیسے لوگ اس دیش کے اندر ہیں جن کو تڑی پار تک کیا گا جنہوں نے دیش میں اتنے بڑے دنگے کرائے اگر بورڈر کے اوپر دس سعادت ہوتی ہے دس میں سے آٹھ ڈیڈ بوڈی آٹھ سعادت ہمارے ہریانہ اور پنجاب سے ہوتی ہے مطلب نورتھ ہنڈیا سے ہوتی ہے کیا کسی گجراتی کو آپ نے دیکھیا ہے ویڈیو سے اسے پیسہ کما کے یہاں بھیجتے ہیں اور یہ چور جو یہاں پہ ہے جو ہمارے کو بتانے لگ رہے ہیں دیش دروی کالستانی بتاتے ہیں دیش کے یہاں سے پیسہ لٹھتے ہیں اور بھی دیشوں میں بھاگ جاتے ہیں تو ہنو لگ دا بوٹ بینک کر کے سارا کش ہو رہا ساری لیڈر ایتنا ہی رڑے ملے بیا رادمین تک لوگ ایک طرف ہوتے ہیں اب جتنے بھی پکش کے ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے کھڑے جائیں گے بلکل اچھی مانگ اچھی مانگ جب یہ سرکار میں تھے مانگ تو تب بھی تھی تب انہوں نے یہ کام پورے کیوں نہیں کیا بہت سارے نوجوانے دے پنجاب دے وہ ایک ہور سٹیٹ دی مانگ کر دے بہت ساری چیزیں جائیں گے امرت پال سنگ بھی کہہ رہے نے بھی سنو ازادی چاہی دیا گولاما گولامی دے وچہ جی رہے ہیں اس چیز نو لے کے ہریانے دا نوجوان جا ہریان نا کی سوچ دا گا ہشکال جی میں رتندیب سنگ تالیوال سواکت کر دیا تو ہڈا ہریانے تو بہت ساری سنگتہ جیڑی اس کامی مورچے دے وچہ پہنچ رہی ہے ایک نوجوان جو کسان دولن دے وچہ بھی ایکٹیو رہا خاص کر کے جات ان دولن دے وچہ رہنے دے وچہ بھی ایکٹیو رہا تے جدو دیپ سیدھو دے نالو کٹنا باپ پر دیا او دا جڑا سچا او بھی اس نوجوان نے بہت سارے چینلانو یا بہت سارے لوگ کانو آب دی جوانی دسیاتر میں در ہڈا آج اتھے بھی پہنچے نے کامی مورچے دے گال بات کرانگے ہڈا ساپ سواکتہ ہسی گال ہڈا ساپ پہلا سوال تا میرا ہی ہے جہے جا محول چال رہا گا خاص کر کے میں اس مورچے دی جے گال کروں گا بندی سنگ جڑے این این سالان دے جلان دے وچہ ڈکے ہوئے نے گروہ صاحب دی بیعت بھی ہوئی او دا انصاف نہیں ملیا تو ہنو ایک اللہ بارے نال جا کے ویسے ہی کیونکہ اے پرشن بھی آن دے ابھی نوجوانے نو پتا گا کہ نہیں پتا گا تسی ہی رہنے دے رہنوالے ہوں تو ہنو ساری گال دے نال تسی باکف ہوں بیلکل بیلکل یہ دیکھو نا اس دیش میں کانون نام کی ایک چیز ہے جب لوگوں کو لگتا ہے جیسے پورے دیش میں یہ بات چلتے بھائی کسی نے کوئی crime کیایا اس طرح کی کوئی گھٹنا کی ہے اس کے لئے کانون بنا ہوا ہے انہوں نے بول دیا چلو ان کو دوسری قرار دے دیا سجا کوٹ نے کر دی ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی سجا دے دی ان کو امر قید کی سجا دے دی اس کے بعد بھی سجا کٹنے لگ رہے ہیں دیش کا اس کا مطلب کانون نام کی چیز نہیں ہے امیسا جیسے لوگ اس دیش کے اندر ہیں جن کو تڑی پار تک کیا گا جنہوں نے دیش میں اتنے بڑے دنگے کرائے وہاں سریام گومنے لگ رہے ہیں بابارامرم جیسے آلات میں جنہوں نے دیش میں اتنے بڑے بڑے آرے سے سنے کتنے سمجھوتا بمبلاشت کرایا عجمیر شریف میں دنگے کرائے کہاں کا ان لوگوں نے دنگے نہیں کرائی ہے کھولیاں انہوں نے دنگے کرائے گجرات میں گجرات کے اندر ان لوگوں نے دنگے کرائے تڑی پار لوگ ہیں یہ بتائیں گے اس دیش کا کانون کیا ہوتا ہے چالو انہوں نے بتا دیا کہ کسی نے جرم کیا اس دیش کے اندر اس کی سجا ہے اس کو ایک پراؤدان ہے کوٹ کے اندر کانون کے اندر ایک پراؤدان ہے بھائی اگر کسی نے کرائم کیا اس کو اتنی سال کی سجا کٹنے پڑے گی جب انہوں نے اپنی عمر قید کی سجا کٹ لے اس کے بعد بھی ان کو جیل کے اندر رکھا جانا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے پھر بولتے ہیں کہ دیش کے خلاف نارے لگتے ہیں جب ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب یہ دیش کے لوگوں کو یہاں کا ناغری کی نہیں مانے جاتا ہے جب ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ بیوار کیا جاتا ہے جب پنجاب کبھی بھی مانگ اٹھاتا ہے ان کو بول دیتے کہ خالستانی ہے یہ خالستانی ہے جب ہمارے وہاں پہ آندولن ہوا تھا جب ہم نے آندولن جب وہاں پہ آواز اٹھا ہے ہمارے کو دیش دروئی بول دیا تو میں خود میرے اوپر دیش دروئے کے اس طرح سے جب اپنا کسان آندولن ہوا جب پورا نور تینڈیا ایک ساتھ کھڑا تھا جب یہاں کھڑا ہوا تھا کہ پنجاب کو خالستانی بولا گیا ہریانا کو دیش دروئے تک ان لوگوں نے بولا ان کے چینلوں پر کیا کچھ نہیں بولا گیا کیا دیش دروئے یہ خالستانی جن کو بولیا جا رہا ہے کیا اس دیش کا اتیاس اٹھا کے دیکھ لو سب سے زیادہ سعادت ہم لوگوں نے دے رکھی ہے اگر پورے دیش کے اندر اگر بورڈر کے اوپر دس سعادت ہوتی ہیں دس میں سے آٹھ ڈیڈ بوڈی آٹھ سعادت ہمارے ہریانا اور پنجاب سے ہوتی ہے مطلب نورتھ انڈیا سے ہوتی ہے کیا کسی گجراتی کو آپ نے دیکھیا ہے ہمیشہ دیش کا سب سے زیادہ نقصانوں لوگوں نے کیا ہے کبھی نیرو موڈی کو دیکھ لو لنیت موڈی کو دیکھ لو جنہوں نے دیش کو لوٹ کے یہاں سے بھاگ گیا اور یہ جو کوم ہے ہریانا پنجاب جو پورانا پنجاب یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں اپنے دیش چھوڑ کے اپنے پریوار چھوڑ کے وہی دیش سے پیسہ کما کے یہاں بھیجتے ہیں اور یہ چور جو یہاں پہ ہے جو ہمارے کو بتانے لگ رہے ہیں دیش دروی کالستانی بتاتے ہیں دیش کے یہاں سے پیسہ لوٹتے ہیں اور وہی دیشوں میں بھاگ جاتے ہیں پہلے انگریج بھاگتے تھے وہ یہی لوگ یہاں سے لوٹ لوٹ کے وہاں پہ لندن میں بھاگنے لگ رہے ہیں واقعی ناغرکتہ ان لوگوں نے لے لیا ہم ہوتا صاحب میں ایک گل ہو رہا پچھنی چاہوں گا جس دن دیش دروی کٹنا ہوں دیا ایک سال ہون وڑا گا ہون کو ہی دنا دے پچھے تُسی ہوتھے موقع تے مجھوڑ سیکھ دوں تُسی ہوتھے چیز دے کے چشم دی دوں تُسی دیش دروی ہوسپٹر لے کے گئی سی یہ گلت سچ ہے بلکل جب وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے آگے ٹرک چلا ہوا تھا ٹرک کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ٹرک کا ڈرائیور اس ٹائم پہ بھاگ گیا تھا اس ٹائم پہ ہم نے وہاں پہ نکالی سکورپیو کا جو رائیڈ سائیڈ کا جو حصہ تُسی موقع تے کودرتی مجھو اسی کے باچ گئی نہیں نہیں وہاں پہ جب ماول ایسا ہو رکھا کافی دیر تک وہ ٹرک میں لٹکے رہی ہے سکورپیو جب تک لوگ ہم پہنچے ہوں اس کے بعد اس کو سیولہ ہسپیٹل میں بھی لے کے گئے ہیں اور وہ گاڑی جو سکورپیو تھی وہ ایک حصہ بلکل ڈیمیج ہو رکھا تھا اور جو دوسری سائیڈ والا حصہ تھا وہ بلکل ایسے چپکیا ہوا تھا اس کے اندر کوئی بیٹھا آدمی موجود جو بیٹھا تھا وہ بچ نہیں سکتا ایسے آلات تھے اس میں ایک بہت بڑی راجنیتی ساجیس کی گئی ہے اور جو دیف سی دوبائی کے یہاں پہ گولی ماری گئی ہے بڑے ویپن سے گولی مارک کی تھی گولی مارک کی تھی بلکل یہ ایسا پھٹا ہوا تھا ان کا اور یہ دیکھو نا جو اس میں لڑکی جو موجود تھی جو لڑکی اس گاڑی میں موجود تھی اس کی بچنے کی کوئی سمباؤنا نہیں تھی یہ دیکھو پوری گاڑی کے اندر بلڈ لگیا ہوا پوری گاڑی بلکل چپکی ہوئی ہے اور جہاں پہ وہ لڑکی بیٹھی ہے لیٹھ سائیڈ میں اس کے بیچ میں تھوڑا سا بھی سپیس نہیں ہے اگر کوئی بیٹھا ہو اگر اس کے پیر بھی ختم ہو جانے تھے وہ بلکل چپکیا ہو تو وہ لڑکی کیسے بچ کے چلی بہت لوگ یہ کہتے سی بھی جڑا وہ کٹس ہی گا بھی ہو کوئی ٹرک وجہ ہونا جاں اوڈدہ کوئی اینگل وجہ ہونا کوئی اور ٹرک کا اینگل کا تو مطلب ہی نہیں بناتا ٹرک کا اینگل ہے وہ گاڑی کا جو تو سکورپیو کا رائٹ سائیڈ کا بونٹ ختم کر رکھا تھا بلکل ان کے خون پر یہ دیکھو نا اگر پورے گاڑی میں ایکسیڈنٹ اور کئی بلڈ بھی نہیں لگیا ہوا ان کو بلڈ بھی لگیا ہوا نا اس میں بہت بڑی ارادنیتی ساجیس ہوئی ہے اور وہ جیسے اس سے دکھائی دیتا جیسے دیپ سیدو بھائی کو کس طریقے سے گوڑی مارکے کوئی آگے چلیا ہوا اور آگے سے بلکل سامنے سے اس کو گوڑی دا نشان دیکھو ہاں بلکل یہ اصافت ہے ہوا تھا نا جی تے میرا پچھنڈ دا اے مطلب سی بھی تُسی اتھے کدو پہنچ دے اتھے کنے تائم بعد پہنچے سی گے ہمارا تو وہاں سے سارا 20-22 منٹ کا راستہ ہے ہاں سونو کم پتا لگیا بھی تھے اسی ٹائم یہ پتا لگیا تھا کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہمیں نہیں پتا تھا اس ٹائم تا جب تک وہ نکالا بھی نہیں تھا ہم تُسی جا کے نکالیا ہمیں ہم نے جا کے وہ گوڑی سکورپیو ڈرک سائیڈ میں لگوایا اس ٹائم پہ بہت زیادہ پولیس پورس وہاں پہ موجود ہوگی خود ایس پی صاحب وہاں پہ موقع پہ پہ پوچھ گئے اور کافی نیشنل چینل ہو گیا وہاں تھے اسی ٹائم میں نے کہہ دیا تھا یہ مروایا گیا ہمارا بھائی کیونکہ کئی دن پہلے جب اس نے جادو اٹھا گیا ایک آدھا اس قوم کو کیا ضرورت پڑ گی تلوار اٹھانے والوں لوگوں نے جادو اٹھانے لگی تو بھی اسے وہ کہنے لگ رہا ہو سکتا میرے کو کبھی بھی مروا سکتے ہیں انہوں نے پہ اپنے ویڈیو میں بولا کئی دن پہلے بولا تھا دیب سیدو بھائی نے کہ ہو سکتا میرے کو کبھی بھی مروا سکتے ہیں پھر تُسی اس کیس دے گواہ باندے ہو ہاں اس کیس کا میں گواہ بنایا اس کے بعد میں نے یہاں پہ شیورن جی طمان جی کے اوفیس کے بار ایک ہوتل ہے وہاں پہ آگے پریس کونفرنس بھی کی میں وہاں پہ رو کیا ہوں دو تین دن تو اس کے بعد ہونو کیس دے گواہی ہے کہ کیس فرد ورد ہو گیا نہیں اس کے بعد ہونو کیس ایسے اس کو کوئی سنبھال نہیں پایا اس ماملے کو بہت بڑا راجنی تک سڑین ترکھا اس کے اندر ہون تریک وغیرہ پہندیا تو ہی جاننے ہو کہ نہیں نہیں اس میں وہ ماملہ ہی اب دبا دیا گیا سرکاروں دوارا بلکل دبا دیا اس ماملہ ہی نہیں ہے کہیں بھی ہم تو ہونو کی لگتا گا جڑنگا اہیدیاں چیز جاہندیاں یہاں خاص کرکے نوجوان نہ دے نالے کیوں ہو رہا گا یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے جو بھی آواز اٹھاتا اس سسٹم کے خلاف اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کوئی بھی آواز اٹھا کے دیکھ لو اس دیش کے اندر کوئی بھی یو آ اٹھا کے دیکھ لو چائے یہاں پہ پٹیل آن دولن ہوا تھا اس کے بعد جاٹ آن دولن ہویا جو بڑے بڑے چیرے نکل کے آتا جب یوتھ نکل کے آتا نا وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی کرتا ان کو دیش درو یا ایسے ایسے آروپ ان کے اوپر لگا دیا جاتے ہیں یا تو ان کو مروا دیتے ہیں لوگ یا ان کو جڑوں میں ڈال دیتے ہیں یا ان کے اوپر اس طرح کے کیس لگا دیتے ہیں دیش درو وغیرہ کہ خود سماد میں یا دیش کے اندر وہ خود سے سرمندہ اتنا ہو جائے ان کو یہ اس کو اس طرح دکھا دیتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملکے یا کس دوسری کنٹری کے ساتھ ملکے اس دیش کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بڑی گدھداری کر دی اس طرح اس کو دکھا دیتے ہیں جب میں ہونے اتھے ہیں مورچہ لگیا ہویا گا کننے دنوں ہوگے بیٹھے آنوں کو سرکار آلے پاس سے ہو کوئی نہ تھا انہوں نے بلاوا آیا نہ سرکار نے کوئی آف دا کمینٹ دیتا ہے اے تو اسی کی لگ دا گا پتہ تھا سب کو شند آگا نہیں سب کچھ پتہ سرکار کیوں کرے گی سرکار کو دہ پتہ ہے سرکار کا تکام ہی ہے سرکار کو یہ چاہیے ہمیسا یہاں پہ اس کے کوئی مورچہ چلے رہا ہے یا بڑا اندولن چلتا رہا ہے اس کے سائیڈ میں سرکار کو کچھ اپنے ایسے کرم بھی تو کرنے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت بڑے گھوٹالے بھی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کا دھیانے بھاوک لوگ ایک طرف لگے ہوتے ہیں انہوں نے پتہ ہیں اس کے آڈ میں بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں انہوں نے پتہ اگر یہاں پہ ان چیزوں پہ دیان دے لیا تو بہت ساری چیزیں جو ان کے دائرے میں جن کو نہیں کر پائیں گے جی تے ہریانے دا نوجوان کی سوچتا گا اس مورچے بارے ہم تو بیسے ہم ہریانے کے یوٹھ جب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم یار دوست جب بیٹھے ہوتے ہیں یہی سوچتے ہیں چلو مان لیا کہ ان کو یہ بول دا کہ مکھہ منتری بین سنگھ وارے معاملے میں یہ والیاں ان کو دوشی قرار دے دیا ان کو سجا ہو گئی ہے عمر کہت کی یہ بت سجا ہوتا كسی کو پانچ سال کی سجا دی کسی سات کے کسی کو امر کعد کی اب کانون کسی کو سجا رہتا وہ یہ یہی تو ہوتا کہ کسی کو پانچ سال کی دیٰ دیتی تو پانچ ساال کی رہا ک؛و کسی کو امر کعد کی سجا دیتی تو vendors تاumer نہیں ہوتا کہ مرتے دم تک اندر آئے نا یہ یہ بنا وجہ کی باتیں ہیں یہ بتاؤ اگر اس قوم کے اندر ہیتنا گصہ ہوتا راول غاندی امرو Changing تا PM refers harmonDS کسی کو اس نے ایسے ٹچ تک نہیں کیا کیونکہ یہ سوابیمانی قوم ہے یہ جس کا کرتے ہیں اس کے ساتھ کرتے بھی اتنا ہی ہیں جس کے ساتھ نہیں باتے ہیں اگر اس قوم کے اندر اگر پنجاب کے اندر اتنی بڑی دوسمنی نہیں بانے کیوں ہوتی تو ان کی سرکار تھوڑی بنتی یہاں پہ ایک پرسنٹ بھی اس قوم کے اندر کچھ نہیں ہے تو انہوں نے بڑا دل رکھنا چیئے جب راجیو گان دی گئے تیارے چھوڑ دیے گئے جی اتنے بڑا جب اندرہ وڑا ماملہ ہویا اس کے بعد اور اتنے اتنے وہاں پہ ہوئے سب کو چھوڑ دیا گئے اس میں کون سا بڑا ماملہ ہوگا جب عمر قید ہوگی اس سے زیادہ انہوں نے سجا کاٹ لی اب کس بیس پر رکھا جا رہا ہے یہ تو ایک ساجیس ہے یہ راجنیتک سجاہب ہے یہ بینن سنگھ وڑا ماملہ نہیں ہے یہ تو ایک راجنیتک سجاہب اپکاٹنے لگ رہے ہیں لوگ تو انہوں نے بوٹ بینک کر کے سارا کچھ ہو رہا ساری لیڈر اتنے ہی رڑے ملے بھی راجنیتک لوگ ایک طرف ہوتے ہیں اب جتنے بھی پکس کے ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے کھڑے جائیں گے بالکل اچھی مانگ اچھی مانگ جب یہ سرکار میں تھے مانگ تو تب بھی تب انہوں نے یہ کام پورے کیوں نہیں کیے تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے راجنیتک لوگ کسی گے نہیں ہوتے جی جب ایسے ہی کال دیکھیا ہریانے تو بہت سارے لوگ آئے خاص کر کے سیکھ پر آتا آئے ہی آئے دوسرے پر آبی آئے ہریانہ اتھے آؤ گا جلدی ہی سارا ہریانہ ہریانہ تو پنجاب کے ساتھ کھڑا جہاں ہمارا بھائی کھڑا ہو جاتا وہ ہریانہ کھڑا ہوتا ہے یہ ہریانہ پنجابی ساتھ ہو چاہے جب اس دیش کے اوپر کوئی بڑا سسٹم سے یا دبانے ہی کوشش کی جاتی ہے جب اس کا سوشن کیا جاتا ہے یا دیش ہی تاکتوں نے جب اس دیش کو جکڑنے ہی کوشش کی ہے جب سب سے پہلے یہ نورت انڈیا ہریانہ پنجابی کھڑا ہوا کیونکہ سب سادہ دیننے والے لوگ یہ ہیں یہی ویپکس کا سامنے یہی لوگ کر سکتے ہیں یا کاڑے کانون سوپے گئے کیا کسی کی اوکات تھی کسی سٹیٹ کی اوکات تھی یا کسی کی اوکات تھی کہ اس سسٹم کے خلاف لڑے یہ یہی کو ہم لڑتی ہے آجادی میں سب سے زیادہ یوگدان ہے بورڈر پہ سب سے زیادہ یوگدان ہے سب سے زیادہ انپیدا کر کے لوگ دیتے ہیں ہر جگہ ان کا یوگدان ہے تو انہوں کی لگتا ہے پیر بھی آئیں کہ ہوں ہوتا گا بلکل ہے ہم تو جب پنجاب کو ضرورت ہوگی سمیں سمیں پہ آتے رہیں گے ہم آپ کے اندر سے ہی نکلے ہیں میرا جڑا پرشن سیگا ہوئی پھر بھی آن بھی اسی پیدا کر کے دنیا سارا کوش آسی نوجوان بھی ساتھا بورڈر دیتے کھڑا گا پھر ساتھے نال ہی آئیں کیا ہوتا گا یہ اسی لیے ہوتا نا ہم تو یوگ کرنے کے لیے رکھ رکھے نا جب سعادت کی ضرورت ہوگی ان کو آگے کر دیو بورڈر پہ کہیں جرورت ہوگی ان کو آگے کر دیو وہ لال کے لیے وڑا معاملہ اتنا بڑا بنا دیا انہوں نے کہ جھنڈا فیرا دیا کیا ہمارے سکھ ریجیمنٹ میں جھنڈا نہیں فیرتا ہے کیا گرو دوارہ جا کے موڈی صاحب خود اپنے مچھے تے نہیں بانتے ہیں رومال یہ بینا وجہ کی بات ہے انہوں نے ایک چینلوں پر اس دکھان دیا کہ کس طرح ان کو بدنام کیا جائے جیڈے سوڑے دے دیشتروں دے پرچے ہوئی سی وہ کسانی ان دولن بیڑے ہوئے کیا جات ان دولن میں ہوئے تھے جب ہم اپنے اکو کی مانگ جب ہمارے ریجرویشن کی باگ تھی جب بتا تو یہی تو بات ہے جب اپنے سسٹم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے جب ہم کوئی بھی پروٹیسٹ کریں گے آج اٹھائیں گے تو دیش دور ہی تو کھلائیں گے جیسے دیش دور ہی تو اب چھوٹی بات یہ مانگے چل لو ہم انگریج جو سے آجاد ہوئے تھے انگریج جو سے ہوئے نا جب بھی پندرہ آگستی یا 6 جنوری کو فلم دکھائی جاتے کس کی دکھائی جاتے ہیں پاکستان اور بھارت کی فلم دکھائی جاتے ہیں ان کو بیوکوتکو یہ سمجھانے والا ہے ہم انگریج جو سے آجاد ہوئے پاکستان سے آجاد تھوڑی ہوئے فلم دکھاتے ہیں بھارت پاکستان کی کیا کم انگریج جو کہ یا وہ چیزوں دکھائی جاتی ہے کہ یہ سسٹم ہی ڈگمگا آیا یہاں راجنیتی بہت گندے لیور پہ ہوتی ہے تو ہنو کی لاگدہ سسٹم ٹھیک ہوگا کہ کدھے نہیں ہونا نہیں اس سسٹم میں یہ ہوتا جب بڑے لیور پہ خراب ہوتا جب ہم لوگ اس کو سمبال لیتے ہیں ہریانا پنجاب اس کو سمبال لیتا لیکن اگر بھارت اس کو سمجھے یہ سمجھے بھائی اگر پورا سب راجن اس کو سمجھے بھائی سسٹم بہت خراب ہے سب مل کے آواز اٹھائے سسٹم تو تبھی ٹھیک ہو جائے گا ہون جڑے جننے سوڑے ماملے ہو سارے ماملے ہوگے نپٹ گے کے ہری چال رہے ہیں نہیں ابھی میرے اوپر سات آٹھ کیس ہو رہے ہیں سات آٹھ کیس ہو رہے ہیں کچھ سی بی آئی میں ہے کچھ رو تک سی بی آئی میں میرے اوپر تین کیس ہے وہ کھا دا گا جات آنڈولن کے جات آنڈولن کے اہیا تو سی کی کرتا اسی ہو تھے نہیں وہ پروٹیسٹ کیا نا اس میں پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے دیکھا دیا جو اگریسیو تھے یو آ تھے جو آندولن کو کر رہے تھے ان کو سب کے اوپر لگا دیا دیش درو لگا دیا کر دیو اندر پھٹ جو کسی آندولن کے اگوائی کریں گا یہ سسٹم کریں گا تو ان کے اوپر کیس ہی لگتے ہیں تے دیپ سے دوالے ماملے چوی کوئی پریشر رہا تو ہڑ دیتے ہیں نہیں لوکل وہاں پولیس کا بھی تھا وہ ایسے بھی تھا بھئی اریسٹ وارنٹ کر دیں گے کر دیں گے پولیس کا بھی بہت اوڑا ماملہ تھا کیونکہ اس میں جو میں نے بتا کہ سرکار اور کچھ ادھیکارے ہوگی میلے بھگت میں دیپ سی دو کمرو آ گیا تے تے بات چوی بھی سنو تنگ پریشان کوئی کر دا رہا ہے کوئی فون کال جانا اددانا کشون دا رہا ہے نہیں اس ٹائم پہ کوئل آئی کہ آپ سچا ہی لے کے آئے ہم آپ کے ساتھ لیں پہر ہونے اس ماملے دے بچے کوئی نہیں وہ ماملہ تو دبا دیا اس میں کئی پنجاب کے بھی کچھ لوگ ہیں اور کچھ راجنیتک لوگ ہیں اس ماملے کو ایسے دبا دیا گیا تو ہنو لگتا ہے کہ ابھی جڑا ہو ماملہ نپیا گیا گیا کیا ہوا کی کارن ہو سکتا اس میں ایک وجود کا سسٹم ہے اس میں کچھ لوگ یہ مان کے بیٹھے اگر کسی کو آئی لائٹ کرو گے اس کو آگے لے کے آو گے تو جو نیتا بنے ہوئے نا کسی کو کوئی ماملہ اٹھا کے الگ لگتا رہے گا پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ جو ہمارے بندی سکھا یہ اتنا بڑا ماملہ نہیں ہے پنجابیں ایک بار ساتھ اکٹھا ہو جاؤ ایک بار سب نیتا ہوئی پکس کے سب اکٹھے آگے بیٹھ جاؤ لیکن ان کو پتا نا اگر اب یہ کر دیا پھر کل کو تم سرکار میں آو گے تو مددہ کونسا ہے یہ مددہ ان کو رکھنا ہے نہیں تو ان کے نام پہ جو ووٹ بینک بناتے ہیں ان کے نام پہ جو ووٹ مانگتے ہیں کیا وہ لوگ اب آنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کتنا بڑا ماملہ ہوگا پنجابیں ایک ساتھ ہو جاؤ سبھی ہمارے ایم میں لے ایم پی ساتھ دیا اس میں سبھی کیا ہے گرہ منترالے کو پتر لکھنا ہے ریشت پتی سے ملنا ہے جمیں بہت ساری اس نو لائکے بھی ہم دیا بہت سارے نوجوانے دے پنجاب دے وہ ایک ہور سٹیٹ دی مانگ کر دے بہت ساری چیز ہیں پاہی امرت پال سنگھ بھی کہہ رہے نے بھی سنو ازادی چاہی دیا گلامہ گلامی دے بچے جی رہے ہیں اس چیزنوں لائکے ہریانے دا نوجوان جا ہریانہ کی سوچ دا نہیں ہریانہ یہ سوچتا ہے دیکھو اگر دیش کے اندر اس دیش کے اندر یا تو سبھی مانگ اٹھانا سب کی ٹھیک ہے یا کسی کی ٹھیک نہیں ہے اگر مہن بھاگو تو بار بار یہ کہتا ہے یہ جو آج کل اس کے وی جے پی گیارے سے اس کے جو یہ اندو سنگھٹھان بنے ہوئے ہیں بار بار یہ کہتا ہے ہمیں اندو راشتر چاہیے اور یہ او ایسی بار بار یہ کہتا ہے مسلم راشتر چاہیے اگر ان کو راشتر چاہیے تو پھر اس میں خالستان کی مانگ بھی گلت نہیں ہے یا تو سب کی مانگ گلت ہے اس دیش کے اندر بار 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 اندو رفتر کی مانگ کرنے لگ رہے ہو وہ تو بلکل آپ نے دیش بھگت بنا دیے خالستان کی مانگ کرنے لگ رہے ہو آپ نے دیش دروئی بنا دیے اور اسی بار بار مسلم لیگ کے مانگ کرتا ہے بار بار مسلمانوں کو اکساتا ہے اندووں کا گالی دیتا ہے پھر بار بار یہ کہتا ہے اس دیش کے اندر مانگ اٹھانایا تو بلکل سب کی ٹھیک ہے یا بلکل سب کی غلط ہے ہم پھوٹا صاحب ہریانہ پنجاب دے نڑا مڈے نڑا مڈا لاکے اوم ہی کھڑا گا بلکل بلکل ایسے ہی کھڑا ہے ہم جی تسی سماتا ہی تانو باتوں